دیش کے نوزوانوں میں ایتھریڈس کوز پربودیال سپورٹس اتھورٹیو افر انڈیا یہ آج میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ہمارا سو بھاگی ہے چورو کا کہ جو شیرام شنجی ہیں آٹھ سو میٹر کے اولمپیان ہے اگنی تو ہندوستان میں جن کا نام تھا وہ آج چورو مائے ہوئے ہیں راجستان سٹیٹ میٹ ہو رہی ہے ایتھریڈس کی من اور مویمین کا ان میں اس میں یہ پتہ رہے ہوئے تھے یہ ہمارا سو بھاگ یہ ہے کہ ان کے ساتھ مل سکے ہیں کیونکہ شیرام شنجی جیپر میں رہتے ہیں یہاں چورو مائے کا بہت ہی کم ان کا ٹائم کیونکہ یہ ویلیوبل آدمی آنے پاتے ہیں یہاں آئے ہیں تو میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایسے انسان جو دنیا میں نامی ہیں یہ یہاں جب میٹ ہو رہی آئے ہوئے ہیں گوپال شنجی آئے ہوئے ہیں تو پیسے کھڑے ہیں اگنی تو ایسا جو آدمی جو اتنی اپنی جیوان کے اندر اتنی ہڑ میں تکر کے دنیا میں اتنا نام کم آیا ہے آج کل وہ چھپتا واہ جا رہا ہے کسی کو پتا نہیں ہے ینگ جنریشن کو پتا نہیں ہے کہ اولمپک میں ہماری آٹسو میٹر کے دعوک کون تھے اولمپک مجیس نے ہمارا دیش کا نام روشن کیا ہے تو میں آج یہ بات بتانا چاہتا ہوں یہ شیرام شنجے کیا بڑپن ہے کہ ہمارے جیسے کوچیز کے ساتھ ہیں پہلے بھی ان کا مہود رہا ہے گل مل کے رہتے ہیں اچھے سزنے انسان ہیں بلکل ویاریکن کا سادہ جیون ہے میں لکھ لیں گے اور مجھے بڑی کچھ ہی ہے کہ چورو کے اندر اتنا اچھا گراؤنڈ بن گیا اور اس کی سویدھائیں بھی لوگ لے رہے ہیں آس پاس کے گاؤں کے تو یہ بڑی بڑیا ہے اور یہاں میں چاہوں گا کہ اور بھی یہاں کوچ لگائیں اور اس کو اوپر زیادہ سے زیادہ دھیان دیا جائے یہاں اس سے زیادہ سے زیادہ اتھلیٹ یہاں سے لکھ لیں اور ہمارا دیش کا نام روشن کا اور ہمارا دیش کا نام روشن کا